محبوب علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے فرمایا گیا کہ اس رات عبادت کرنا اور دن کے روزے رکھنا بہت زیادہ افضل ہے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو دس سال پیار مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر رہے وہ عرض کرتے ہیں کہ پیار محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھ لیا اور اگر آپ دیکھئے کہ اس دن کے روزے کی اور فضیلت ایسی ہے کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک مہینے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسی طرح اگر پورے مہینے کے شب میراج کے اس پورے ماہ رجب المرجب کے مہینے کی اگر بات کی جائے تو ہر دن روزے کی فضیلت سے بڑھ کر ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے پہلے دن کا روزہ تین سال کے گناہوں کا کفارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا دوسرے دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تیسرے دن کا روزہ ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہے اس کے بعد ہر دن کا روزہ ہر مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے کہ انسان اس دن روزہ رکھتے جائے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک روزہ رکھنے کی برکت سے ایک ایک مہینے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں سات دن تک روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ جہنم کے ساتوں دروازے اس پر بند فرما دے گا اور جو شخص اس مہینے آٹھ دن کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آٹھوں جنت کے دروازے کھول دے گا اور جو شخص اس مہینے میں جتنے روزے رکھتا جائے گا اللہ تعالیٰ ہر روزے کی برکت سے ہر ایک سال کے روزے کی فضیلت بھی اسے عطا فرمائے گا اور ہر مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک روزے کی برکت سے ہر ایک مہینے کے گناہ بھی اللہ تعالی اس کے معاف فرمائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں خصوصاً بالخصوص اس شب میراج کے ایام میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو روزے رکھنے کی اور زیادہ سے زیادہ قصرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی تو موسیقی